اشہد ان محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم ربی الاول کی اسلام چینل اردو سے نشریات لے کر آپ کا میزبان اجاز احمد نیروی حاضر خدمت ہے ہمارا یہ پروگرام ماہ ربی الاول کے حوالے سے آقا کونین محبوب رب العالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے اور آپ کی سیرت متحرہ کے حوالے سے پوری دنیا میں رسول اللہ علیہ السلام کی محبتیں پھیلانے کی ایک کاوش ہے جو اسلام چینل نے بڑی محنت اور کاوش کے ساتھ آپ حضرات کے لیے تیار کی ہے ہمارے اس پروگرام میں علماء کرام تشریف فرما ہوں گے اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کی پیاری پیاری زندگی اور آپ کی سیرت متحرہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے چونکہ اس ماہ مقدس میں ظلمت کافور ہوئی تھی ہندھیرے چھٹ گئے تھے روشنی اجالہ اور نور چار سو پھیلا تھا اور وہ انسانیت جو ظلم اور جبر کی چکی میں تڑپتی اور سسکتی تھی اس انسانیت کو ایک رہبر اور رہنما ملا تھا جو اسے وہ رہبر اور رہنما اسے سوے منزل لے کر چلا اور ایک وقت آیا وقت نے دیکھا کہ وہ لوگ جو خود کسی اچھی راہ پر نہیں تھے وہ دوسروں کے رہبر بن گئے تھے آج بھی تڑپتی سسکتے ہوئی انسانیت آج بھی ظلم کی چکی میں پیستی ہوئی انسانیت اگر کہیں سے نجات پا سکتی ہے تو وہ وہی در دولت ہے جس در دولت نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس انسانیت کو امن سکون کی اور چین اور راحت کی خیرات عطا کی تھی اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ آغاز ہم ہم تلاوتِ قلام اللہ شریف سے کرتے ہیں اور تلاوتِ قلام اللہ شریف کے بعد انشاءاللہ العزیز جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا تعرف کرایا جائے گا میں ایسٹ لنڈن کے ایک معروف آواز اور شعبہ اکرات میں بے نظیر اور بے عدیل حضرتِ علامہ قاری تارک محمود قادری صاحب جو الحراہ ایڈکویشن سنٹر کے صدر المدرسین ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تلاوتِ قلامِ پاک سے آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 آج کے ہمارے اگلے مہمان ہیں انگلستان کے معروف علمی شخصیت بشمار کتابوں کے مصنف اور ایسٹ لنڈن میں عرصہ دراز سے دینی خدمات سر انجام دینے والی عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت علامہ مفتی پیر ریاض احمد صاحب سمدانی مددلہ اللہ علیہ حضرت آپ کو پروگرام میں خوش حمدید کہتے ہیں شکریہ آپ تو محمد حضرت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں اللہ پاک نے رمضان ماہ ربیو الاول شریف کی گناگو برکتیں اس ماہ مقدس میں ہیں اور ان میں سے سب سے بڑی یہ کہ آقای کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور اسلام چینل کے حوالے سے آج کا اپنی نویت کا یہ پہلا پروگرام اور اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو اسلام چینل کی جانب سے بھی خوش حمدید تو میں سب سے پہلے ہمارے مہمان ناد خان جو پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں صدارتی ایوار یافتہ ناد خان جناب صداقت عباس شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشار سنائیں گے اور پھر انشاءاللہ گفتگو کا باقائے آغاز ہوتا ہے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ اے حبیب خدا ہوں بھور میں پھسا دوبتی ناؤ میری کنار لگا در بدر پھر رہا ہوں میں کب سے شاہا میری تقدیر کھوٹی کو کر دیکھ رہا اے حبیب خدا کون کہتا ہے تیری حکومت نہیں کون کہتا ہے تیری حکومت نہیں کون ہے جس کو تیری ضرورت نہیں کون ہے جس کو تیری ضرورت نہیں میں ہوں منگتا تیرا منگتا تیرا میں ہوں منگتا تیرا تیرے در کا گدا بھر دو جھولی میری اے میرے مصطفی اے حبیب خدا منتظر ہوں مدینے بلائیں گے کب اپنے روزے کی جالی دکھائیں گے کب منتظر ہوں مدینے بلائیں گے کب اپنے روزے کی جالی دکھائیں گے کب سب کے حاجت روا ہے میری التجا ہم کو تیبہ کی گلیوں کا منتظر دکھا اے حبیب خدا اور ایک اشارے سے ٹکڑے کمر ہو گیا دوبہ سورج ادھر سے ادھر ہو گیا جو کہایا اپنے ہاں وہی ہو گیا جو نبی کی رضا ہے وہ رب کی رضا اے حبیب خدا جن کی تعریف کرتا ہے سارا کرا جن کی تعریف کرتا ہے سارا کرا ان کے بچوں کا نوکر ہے سارا جہاں ان کے بچوں کا نوکر ہے سارا جہاں جس کو جو بھی ملا پنجتن سے ملا ہاں صداقت بھی ان کے ہی در سے پلا اے حبیب خدا ماشاءاللہ 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 آپ نے آج کلامِ شاعر با زبانِ شاعر سنا ماشاءاللہ یہ مجھے اب پتا چلا کہ یہ نات بھی حضرت نے خود ہی لکھی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے نات پڑھی اللہ پاک بگو جزائے خیر اطاف ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین محترم آپ نے نہایت ہی خوبصورت تلاوت کلام اللہ شریف سنی بہترین نات شریف سنی اور اب میں ہمارے عظیم مہمان جنابِ حضرتِ اللہ مفتی پیر ریاض احمد صاحب سمدانی مددہ ذلہ العالی ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ناظرین محترم میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ آج کے ہمارے عنوان سے ریلیٹڈ کوئی سوال کرنا چاہیں اور آج کا ہمارا عنوان ہے رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام کی حیاتِ مبارکہ آپ کی پیدائش سے اعلانِ نبوت تک اس میں حضور علیہ الصلاة والسلام کے موجزات کا ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام کے بچپنے کا ذکر بھی ہوگا حضور علیہ الصلاة والسلام کی پاکیزہ زندگی جو حضور نے اس عرب کے ریگستان میں گزاری الحمدللہ اس پر گفتگو ہوگی تو اس لئے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں کوئی question کرنا چاہیں تو ہماری لائنز اوپن ہوتی ہیں آپ ضرور سوال بھی کر سکتے ہیں میں ملتمیس ہوں نہائیتی قابل احترام اللہ مفتی ریاض احمد صاحب سمدانی حفظ اللہ آپ نے حضور علیہ الصلاة والسلام کی سیرتِ طیبہ کے حوالے سے آپ اپنے ارشادات فرمائیں نحمده و نسلی و نسلی مولا رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً على حبیب کا خیر الخلق کل ہمی ہوا الحبیب اللذی ترزا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہمی اللہ کی بہت تعریف جس نے ہمیں پیار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوہ امتی آپ کے غلاموں میں شامل فرما کر آخری امت کے احزاز میں سے ایک عظیم احزاز آپ کا امتی ہونا اللہ تبارک تعالی نے عطا فرمایا مہر ربی الابل کا آغاز ہو چکا ہے آج اس کی چار تاریخ ہے آج بھی شروعونے والی ہے سوری گروعونے کے بعد جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کی نسبت سے ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے ایمان والے محبت والے پیار والے آقا کا ذکر کرتے ہیں آقا کا ذکر سنتے ہیں سناتے ہیں اس اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سناتے ہیں جس کا ذکر خود اللہ کرتا ہے جس کا ذکر خود قرآن کرتا ہے اور ذکر بار بار کرتا ہے آج کا چونکہ عنوان جو ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا وہ دور ہے جو اعلانِ نبوت سے پہلے کا ہے آپ کی بلادتِ پاک سے لے کر ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بیستِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور یہ دور جو ہے چالیس سال پر محیط ہے اور اس دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہر ہی نہیں فرماتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن آپ کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی عظیم حستی ہے جو اس دنیا پر انقریب اپنی عظمت کا اظہار کرنے والی ہے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی چالیس سالہ زندگی جو ہے یہ اعلان نبوت تو چالیس سال کے بعد ہوتا ہے یوم ملاد سے لے کر یوم بیست تک ولادت سے بیست تک لیکن حضور علیہ السلام کی یہ ساری زندگی جو پہلے گزرتی ہے چالیس سال کی اس کے بعد کی زندگی جو آپ کی نبوت اور رسالت کے فیضان سے پوری کائنات کو فیضیاب کرنے والی وہ صرف تئیس سال کی ہے لیکن یہ چالیس سال کی زندگی جو ہے یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زندگی ہے جس کو قرآن نے آپ کے نبی ہونے رسول ہونے پیغمبر ہونے کی دلیل بنا کر پیش کیا ہے سبحان اللہ یعنی آپ اس دور کے اندر اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ جو چالیس سال کے بعد ایک عرصہ کے بعد قرآن نادل ہونے والا ہے ایک عرصہ کے بعد جو امت کو ایک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے قرآن کی طرف سے جو ایک شریعت کا نظام دیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ چالیس سال کی زندگی ہے حضور خود قرآن بن کر لوگوں کے سامنے رہتے ہیں ماشاہ خود قرآن کی عزمتوں کا پیکر بن کر حضور علیہ السلام لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور ایسی زندگی ہے کہ کفر کی اس بستی کی اندر جہاں اللہ کا گھر ہے بیت اللہ وہاں ایک بط نہیں ہے بلکہ اس اللہ کے گھر کے اندر تین سو ساٹھ بط رکھے ہوئے تھے یہ بخاری شریف کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بطوں کی بستی کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ظہور فرماتا ہے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت گفتگو جاری و ساری ہے ناظرین محترم آپ قبلہ مفتی صاحب کی پیاری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں اور ہم ہم تھوڑی سی دیر کے بعد ہم جا رہے ہیں ایک وقفے کی جانب اور انشاءاللہ والعزیز جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے اپنے اس موضوع کو شروع کیا ہے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے لیکن اسی دوران ہم بات بھی کرتے رہیں گے ان کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا آج کا پروگرام اسلام چینل اردو سے ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے ربیو الاول کے حوالے سے ہمارا آج کا یہ پروگرام چل رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی پیدائش سے آپ کے اعلان نبوت تک کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے ہمارے وقفے کے دوران ہمیں جوئن کیا ہے ملک پاکستان اور برطانیہ کے عظیم سنا خان جناب محترم محمد صحف علی چشتی صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی پروگرام میں آپ مصرفیات سے وقت نکال کے تشریف لائے میں چاہوں گا کہ ہم ان سے سیف بھائی سے چلتے چلتے ہم آغازینی سے کرتے ہیں انشاءاللہ علیہ وسلم اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اشار سنتے ہیں جناب سیف علی چشتی صاحب سے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ماشاءاللہ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے ارے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اور آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن کیونکہ ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے ماشاءاللہ 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 محروم کرم اس کو رکھیے نظر محشر محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانا ہے ماشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد و بارک و صلی علی نات کا مقصد ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت کو دل میں اجاگر کیا جائے اس شما کو روشن کیا جائے محبت رسول کی شما کو اور مزرگان دین کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص بھی رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کے چراغ کو جلانا چاہتا ہے اس دیپ کو روشن کرنا چاہتا ہے تو وہ درود پاک کی کسرت کرے اور یہ ماہ مقدس ماہ ربیل اول شریف اس میں اگر درود پاک کی کسرت کی جائے تو یقیناً رسول اللہ علیہ السلام اپنی بے پناہ کرم نوازیوں میں سے ہمیں بھی بہراور فرمائیں گے حضرات بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی اور میں گفتگو بھی سنیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً نو ساڑھے نو منٹ تک کا وقت ہے انشاءاللہ ہم گفتگو سنیں گے اور اسی قبلہ علامہ صاحب کی گفتگو کے دوران آپ کی کالز بھی آئیں گے انشاءاللہ ان کو بھی ہم لیں گے اور ہم اس کو ڈسکشنز کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے تو گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ مفتی پیر ریاض احمد صاحب سمدانی مداز اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اول سے لے کر آخر تک پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا نمونہ بنا کر بھیجا ہے اور حضور علیہ الصلاة والسلام کی اسی سیرت کی عظمتوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زندگی کا ملاد سے لے کر آپ کی ولادت سے لے کر بیست تک بیست لے کر رحلت تک کوئی ایسا گوشہ نہیں شب و روز کا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے سامنے آیانہ کیا ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو چالیس سال اعلان ربوت کے پہلے کی زندگی ہے اس زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورج کی طرح روشن بنایا ہے اور حضور علیہ الصلاة والسلام کی ملاد پاک سے لے کر یعنی ملاد پاک سے لے کر بیست کے وقت تک کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے لیے روشن کتاب کی حصیت سے رکھا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے کوئی یہ کہنا سکے کہ کل تو وہ ایسے تھے آج ایسے ہیں بلکہ جیسے کل تھے آج بھی ایسے ہی ہیں جب حضور علیہ نبوت فرماتے ہیں وہ تو چالیس سال کے بعد کا دور ہے اور پھر اس نبوت کو پھیلانے میں تئیس سال کا عرصہ گزارتے ہیں تیرہ سال مکہ المقرمہ میں اور دس سال مدینہ طیبہ میں لیکن چالیس سال یعنی اس سے زیادہ دگنی زندگی کا حصہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت کے اعلان اور بیست سے پہلے مکہ المقرمہ کی اندر کفر و شرک کی بستی کی اندر ان ظالموں کی بستی کی اندر جہاں انصاف کا رحم کا کوئی کسی کے دل کے اندر ایک ذرہ بھر بھی شائبہ تک نہیں تھا اللہ تبارک پہ تعالی بہاں پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرابہ محبت پیار اپنی مخلوق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ مسافروں کے ساتھ اجنبیوں کے ساتھ اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ حسن سلوک اس انداز سے حضور فرماتے ہیں کہ دنیا اس وقت جو کفر اور شرک کی جو خدا کو جانتی نہیں تھی لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے اس قدر وہ آغاہ ہوتی ہے کہ حضور کو اس وقت وہ امین کہتی ہے کہ اگر کہیں سے امن ملتا ہے چین ملتا ہے سکون ملتا ہے تو وہ آمینہ کے گھر پیدا ہونے والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت بات فرمائیتا تھا آپ نے کہ آپ کو امین اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی آمینہ اس پہ بھی ذرا وضاحت ہو جائے تاکہ حضور علیہ السلام کو امین کہا اور آمینہ کی گود میں وہ آتے ہیں کیا بات کیا بات امن کی گود میں آتے ہیں سبحان اللہ ایمان کی گود میں آتے ہیں کیا ہوں ماشاءاللہ ایمان والی کی گود میں آتے ہیں اس لیے کہ آپ کی والدہ مومنہ ہیں موحیدہ ہیں وہ آپ کا جو دور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا دور ہے یعنی چالیس سال کا اسے علماء کرام نے قرآن پاک کی حوالے سے فترت کا زمانہ قرار دیا ہے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے یہ پانچ سو ستر سال کا عرصہ گزر چکا تھا یعنی آپ دنیا کو چھوڑ کر آسمان کی طرف تشریف لے گئے تو وہ پانچ ستر کتابیں تھی تو بدل دی گئی جو عدل و انصاف پر مبنی اللہ نے پیغام تورات کی صورت میں انجیل کی صورت میں زبور کی اور صحائف کی صورت میں بھیجا تھا اس کو بدل دیا گیا اور جو اصل صورت میں تھے اور اصل صورت میں جو اس کے عمل کرنے والے تھے وہ لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے تھے کیوں کہ وہ کہتے کہ تورات تو یہ کہہ رہی ہے تم یہ کہہ رہے ہو کیوں کہ تورات کو بدل دیا کتاب کو بدل دیا انجیل کو بدل دیا مہر کیف اللہ تبارک اس دور کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا ہدایت کا پیکر بنا کر بھیجا نور کا مجسم پیکر بنا کر بھیجا کہ جس کو چین ملتا ہے سکون ملتا ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے اس لیے حضور علیہ وسلم کو اس وقت کافر بھی منکر بھی یہ کافر اور منکر اس وقت بنتے ہیں جب حضور نے چالیس سال گزارنے کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ماشاء اللہ ماذرت کے ساتھ حضرت آپ آپ سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اور ہم چاہیں گے کوئی نبی اپنے اس سفر میں اپنے شامل حال کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عضرت میں شبیر نقص بندی لندن سے بور رہا ہوں ہلو جی ذرا پھر بات کریں گے آپ کے آواز ہم تک نہیں آ رہی میں عرض کی کہ میں شبیر نقص بندی لندن سے بور رہا ہوں ہلو جی آپ پھر کال کیجئے کہ آپ کے آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی معذرت کے ساتھ آپ پھر ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ سے ہماری بات ہوتی ہے جی حضرت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیونکہ منکر اور کافر اس وقت بنتے ہیں یعنی آپ کی عظمتوں کا منکر اس وقت بنتا ہے جب حضور نے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا اور یہ اعلان کیا کہ میں اس کا رسول ہوں اس نے مجھے مصطفیٰ بنایا ہے اسی نے مجھے شانو والا بنایا ہے اور میں ساری دنیا کے لیے صرف مکہ والوں کے لیے نہیں عرب والوں کے لیے نہیں شرق و غرب کے لیے جنوب و شمال کے لیے انسانیت کے لیے میں ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں امن کا پیغام لے کر آیا ہوں ایمان کا پیغام لے کر آیا ہوں سکون و چین کا پیغام لے کر آیا ہوں عدل و انصاف کا پیغام لے کر آیا ہوں اس لیے انکار اس وقت ہوتا ہے جب حضور اعلان فرماتے ہیں تو بات ہو رہی ہے اعلان نبوت کے پہلے دور کی وہ ایسا دور ہے کہ حضور کی ایک ایک بات کو جب لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں یہاں سے حضور کی ہر ہر بات سے آپ کے موہ سے جو لفظ بھی نکلتا ہے اس سے ہمیں سگون بھی ملتا ہے چین بھی ملتا ہے قرار بھی ملتا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ اور پیار بھی ملتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زندگی تھی جس کو اللہ تعالی نے بعد میں قرآن کے ہی حوالے سے آپ کے نبی ہونے کے صداقت پر ایک دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اللہ تعالی خود قرآن پاک کے اندر اس کے بارے اعلان فرماتا ہے بھارکیف کہنے کا مقصود اور مدعہ یہ ہے یہ مت سمجھو کہ جو چالیس سال پہلے آپ نے گزارے کسی کو پتا نہیں تھے یہ کون تھا بلکہ یہ وہ وہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا ان کا تذکرہ تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے زبور میں بھی ہے اور پہلی صحاف میں بھی ہے اور پانچ سو ستر سال پہلے حضرت جناب عیسی انجیل کے جو پیغمبر ہیں وہ اپنے امتیوں کے ہواریوں کے مجمع کے اندر اعلان کرتے ہیں میں تو جا رہا ہوں لیکن مبشرا برسولی یعطی من بعد اسمہ احمد میں تمہیں اس عظیم شانو والے پیغمبر کی خوشخبری دے کر جا رہا ہوں جن کا نام احمد ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور ناظرین محترم آپ غور فرمائیں کہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اس ابتدائی دور کے حوالے سے بات کی حضور اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی بات کی جن کا نام آمینہ اب آپ غور فرمائیں رسول اللہ علیہ السلام نے جس کوک سے جنم لیا ان کا اسم گرامی آمینہ آمن والی پیس والی اور پھر جو اسلام جو دین آپ نے پیش کیا لوگوں کو جو نظریہ حیات لوگوں کو عطا فرمایا اس کا نام اسلام ہے اسلام کا مطلب پیس اب آپ غور فرمائیں آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی عبداللہ اللہ کا بندہ اس کے اندر بھی عجز ہے ان کے ساری ہے پیس ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ نبی جن کے اسم گرامی والدین کے اسم گرامی کے سب میں اور جو دین پیش کر رہے ہیں اس میں امن کی خیرات موجود ہو اس نبی کی تعلیمات میں کتنا امن ہوگا کتنا سکون اور چین اور راحت ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری اور ساری رہے گی چونکہ رسول اللہ علیہ السلام رحمتل لیلعالمین جو تلاوت کی گئے تھی کہ اللہ مکاری صاحب نے جو تلاوت کی تھی اس میں آپ نے وما ارسلناکا اللہ رحمتل لیلعالمین کے حوالے سے بات کی تھی تو یہ رسول اللہ علیہ السلام سارے جہان کے لیے رحمت یہ رحمت کے تشریف لانے کا مہینہ اس کو ہم انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ کے ساتھ پھر گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ تھوڑے سے برے کے بعد آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ اس میں بھی رسول اللہ علیہ السلام کی پیدائش سے اعلان نبوت تک کے حالات پر گفتگو ہو رہی ہے اور علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے یقیناً رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک و متحر زندگی بنی نوے انسام تبدیلیاں لانے کے لیے تھی انقلاب لانے کے لیے تھی وہ جو کسی کی زندگی میں انقلاب بپا کرے اس کی اپنی زندگی کیسے ہوتی ہے وہ بات ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے حضرت علامہ قاری تارک محمود قادری صاحب میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اگل رحمتا لعالم کل ختم الرسول مولا کل جس نے سبحان غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طاہ ناظرین اکرام آج ہم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد سے لے کر بے ستہ کی گفتگو میں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے کائنات کے لیے رحمت منا کرنی بے شک سبحان اللہ زمین کے لیے رحمت آسمان کے لیے رحمت شرند کے لیے رحمت پرند کے لیے رحمت انسانوں کے لیے رحمت جنات کے لیے رحمت ہواوں کے لیے رحمت فیضاؤں کے لیے رحمت پہاڑوں کے لیے رحمت درکتوں کے لیے رحمت دریاؤں کے لیے رحمت سمندروں کے لیے رحمت اس لئے اللہ کریم نے اتنے بڑا ٹائٹل اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا فرما محبوب ہم آپ کو ایسی رحمت بنا کر بیج رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لئے رحمتاً لِلْعَالَمِينَ بنا کر دیجئے ہیں اللہ کی شان کیا ہے وہ رب العالمین ہے اور پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے کہ آپ رحمتاً لِلْعَالَمِينَ ہیں اور میں پیارے جہاں تک ہماری خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ تیری مصطفیٰی ہے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بے مثال حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن بے مثال اور حضور کی مکی زندگی الحمدللہ اتنی بے مثال ہے اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی آمد سے پہلے جو حال تھا عرب دنیا کا چھوٹی چھوٹی بات پر سینکڑوں سال جو ہے لڑائیاں چلتی چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے ہوتے انسان منڈیوں میں بکا کرتا تھا ماؤں کے ساغ سلوک کیا کیا جاتا جب وہ بوڑی ہو جاتی تو ان کو کیا کیا جاتا یا تو مار دیا جاتا یا پھر بیج دیا جاتا سلانہ جو میلے ہوتے اس کے اندر ان کو بیج دیا جاتا بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا یہ ایک آر سمجھا جاتا کہ میرے گھر میں بیٹی ہے یہ بڑی ہوگی میرا کوئی دباد ملے گا مار دیا جاتا ختم کر دیا جاتا لیکن اللہ اکبر علامہ صاحب جب کیا بات ان یتیموں کی آہوزاریاں بیواؤں کی آہیں اور ان بچوں کی چیخیں جو ہیں اللہ کے عرش کو ہلاتی ہیں اللہ تعالی پھر کوئی عام انسان نہیں بھیتا بلکہ اللہ تعالی اپنے مصطفیٰ کو کائنات کلی دے رحمت کائنات بنا کر اور حضور کی شان کیا ہے کہ آپ کی عامت سے پہلے یہ عبادت خانے مقصود جگہوں پر ہوا کر دیتے لیکن جب آپ کے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم وارک اس دھرتی پر لگا اللہ تعالی نے اس کائنات کو سعیدہ گا بنا دیا کیا بات اس کائنات کو پاک کر دیا ایسا پاک کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اس زمین کو ایسا حصہ ملا ایسا فیضان ملا کہ جہاں مقصود جگہ عبادت کے لیے ہوا کرتی تھی مصطفیٰ کے قدمین کی برکے سے اللہ کریم نے ساری کائنات کو حمد سے بنا دیا کہ جہاں انسان عبادت کرے اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو رکھے اللہ کریم اس کی عبادت کو قبول فرماتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوبصورت بن کے آئے اتنے خوبصورت بن کے آئے کیا بات اور جس گھوڑ میں آئے اللہ اکبر وہ کیا کہتی ہے کہ جب مصطفیٰ آیا تو میرے جسم سے ایسا نور نکلا ایسی روشنی نکلی کہ میں نے اپنی وہ کچھی کلی کے اندر بیٹھ کر وہ جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر جہاں مصطفیٰ تشریف لائے کیا بات اللہ اکبر میں نے شام کے محلدات کو دیکھا شام میں چلنے والے کافلوں کو دیکھا میں نے ان اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا جو کافلوں کے ساتھ چل رہے تھے یہ مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو ایسا نور بن کے آئے ایسی رحمت بن کے آئے سبحان اللہ آخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات میں پھر آ کر ماں کو ماں کا مقام عطا کیا بیٹی کو بیٹی کا مقام عطا کیا وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کیا کرتے تھے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ جب حضور کی بیٹی فاطمہ آتی ہے تو آقا کھڑے ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے ہیں ماتھا چومتے ہیں پھر اللہ اکبر بیٹی کا حال کیا ہے کہ جب مصطفیٰ آتے ہیں تو بیٹی اپنی نشست سے کھڑی ہو جاتی ہے مصطفیٰ کے ہاتھ چومتے ہیں حق علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بن کے آئے بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بھی بن کے آئے اور اللہ کے رسول بھی بن کے آئے قلیاء یوہنیس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ کائنات کے گوشے گوشے کے لیے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے کائنات کی ہر چیز کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کے آئے آج ہم خوش نصیب ہیں اس رحمت کائنات کا ذکر چھڑے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری جب ہوتی ہے تو آپ کی عمر مبارک یعنی آپ کی آیات مبارکہ کے حوالے سے اگر ہم بات غور کریں تو آپ کی عمر مبارک چھ سال کے ہوتی ہے آپ کے دادا جان یعنی والد گرامی تو پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے تو پھر دادا جان آپ کی پروش فرماتے ہیں اور آٹھ سال کے عمر میں ان کی بھی وہ بھی رہلت فرما لیتے ہیں تو کیا آپ نقشہ پیش کریں گے کہ آپ کی جب اس حال میں کوئی پروان چڑھتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی کیا صورت حال تھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے صرف عرب کے لیے نہیں مکہ والے عبادی اور بستی کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو العالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا کیا بات ہے جس العالمین کا خدا رب ہے اسی کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا کیا بات ہے سبحانہ اتنی بڑی کائنات کے لیے جس کو حادی بنایا جاتا ہے رہبر بنایا جاتا ہے پیشوا بنایا جاتا ہے مقتداء بنایا جاتا ہے ان سب کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری جس کے سر رکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شان سے اس دنیا پر بھیجا ہے کہ جب تشریف لاتے ہیں تو دنیا کے اعتبار سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے خاندان کی نسبت سے جو ہے یہاں پہنچا ہے اپنے ماں باپ کی نسبت سے ایسے ہوا ہے اپنے ملک اور اپنے شہر کی نسبت سے ایسے ہوا ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کی شہرت کا باعث بنتی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام تیویوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مستقنی کر دیا کیا بات حتیٰ کہ حضور کی بلادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی جو ہیں دنیا کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں ان کا انتقال ہوتا ہے جی کیا بات اور جب آپ دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ جو تھی ان کے شہر یعنی حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ وہ ایک بیوہ کی حیثیت سے ہیں اور ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بیواؤں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یا بیواؤں کو جس طرح سمجھا جاتا ہے کہ وہ خود جو ہوتی ہے دوسروں کی مدد کی منتظر ہوتی ہے دست نگر ہوتی ہے لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ہاتھ تشریف لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آمد سے ان کو دوسروں کی احتیاج سے آپ غنی کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو وہ بیٹا عطا فرمایا ہے جو پوری کائنات کو عظمتوں سے نوازنے والا ہے برکتوں سے نوازنے والا ہے سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے سب کی احتیاج کو محتاجی کو ختم کرنے والا ہے اب آپ کسی کے محتاج نہیں اس لیے جب آپ دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو آپ کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا عطا فرمایا ہے وہ بڑی شان والا بیٹا ہوگا ماشاءاللہ اپنے وقت بڑی شان والا ہوگا یہ بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں اور آپ سے دوئی شئر ہم نے سننے ہیں تو کبلہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی یہاں ایک اور بات میں ارز کرتا ہوں اور آپ اس پر گفتگو فرمائیں گے کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جس طرح اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی کا محتاج نہیں یعنی یہ دنیاوی وسائل معاملات سے وراء الوراء رکھا آپ غور فرمائیں ناظرین محترم کہ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو وزڈم عطا کیا تھا عقل مندی اللہ کے رسول کو یہ جب تعمیر کعبہ کا واقعہ ہے اللہ حضرت کہ تعمیر کعبہ کا واقعہ ہے جب وہاں حجر اسود نصب کرنے کا موقع آتا ہے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ سعادت میں حاصل کروں اور فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ کل جو سب سے پہلے مکہ میں کعبہ میں داخل ہوگا وہ اس پتھر کو نصب کرے گا اور ناظرین محترم غور فرمائیے کہ جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ وہ پتھر اٹھائیں حجر اسود اٹھائیں اور کعبہ کی دیوار میں نصب کریں لیکن رسول اللہ علیہ السلام آپ تو کائنات کو عظمتیں دینے والے آپ نے پھر یہاں وزڈم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا اس کی مثال یہ آپ غور فرمائے کہ آپ ایک چادر منگواتے ہیں اس کے اندر وہ پتھر رکھوا کر ہر قبیلے کے سردار کو کہتے ہیں کہ اس چادر کو اٹھاؤ سارے اٹھاتے ہیں اور تاکہ اس سعادت میں سارے شامل ہو جائیں اور پھر حضور اللہ علیہ وسلم خود اٹھا کر اس پتھر عزر اصوت کو خانہ کعوہ کی دیوار میں رکھتے ہیں تو کیا عظمتیں ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کے اندر اللہ پاک نے وہ کمالات رکھے تھے جن کمالات سے رسول اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو اپنی عظمتیں اتا فرمانے والے ہیں جی ارشاد فرم میں اعرض کروں گا کہ اللہ کا رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر اللہ نے سارے کمالات رکھے ہوتے ہیں آدم علیہ السلام سلیکہ جنابی ساروح اللہ تک اب جب انبیاء کرام کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم نے کتنی کتنی اصاف اور کتنی کتنی چیزیں ان کے اندر جمع کر رکھے تھے لیکن یہ تو رسول آخری سور وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے مکان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین یہ وہ خاتم النبیین ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالی نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی کمالات ہر نبی کے اندر تھے اللہ نے مصطفیٰ کی ذات میں وہ سارے جمع کرتے ہیں آخر علیہ السلام قامل بن کے آئے مکمل بن کے آئے اکمل بن کے آئے اور ایسی خوبصورتی کے ساتھ اس دنیا میں آئے اور ایسے پرافٹہ پیس بن کے آئے حضور علیہ السلام نے آ کر قائنات کو ایسا پیس عطا کیا سبحان اللہ ایسا جو ہے عدل عطا کیا اور ایسا آقا علیہ السلام نے چین اور سکون اس قائنات کو عطا کیا جس کی مثال خیامت تک نہیں مل سکتا یہ آقا علیہ السلام کا ہی یہ فیضان ہے ماشاءاللہ میں آپ سے دو روح حضرات سے آخر میں میسج بھی لوں گا لیکن اسے قبل دو اشعار ہم ناتے رسول مقبول کے بھائی سیف علی چشتی صاحب سے بھی سنتے ہیں تاکہ حصہ ہو جائے ماشاءاللہ کرم آج بالہ اے باما گیا کیا ہوا میں چاہوں گے آپ بھی شامل ہو جائیں کرم آج بالہ اے باما گیا کرم آج بالہ اے باما گیا ہے بس زبا پر محمد کا ناما گیا ہے اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں ناما گیا ہے ہے میرا ان کے منگتوں میں ناما گیا ہے اور بڑا خوبصور شعر ماشاءاللہ کہ مزا تب ہے سرکار محشر میں کہے دے مزا تب ہے سرکار محشر میں کہے دے کیا وہ دیکھو ہمارا غلامہ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے وہ دیکھو ہمارا غلامہ گیا ماشاءاللہ حضرت قبلہ بفتی صاحب اپنے ایک منٹ میں اپنا میسج دیکھیں حضور کے ملاد پاک کا یہ ماہ مقدس ہے تو حضور علیہ السلام کے میلاد کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے محبت کا جی رافت کا شفقت کا اور چونکہ آپ رحمت بن کر آئے ہیں صرف ایک علاقہ ایک وقت کے لیے لیے ہیں بلکہ جب تک وقت ہے حضور اس وقت کے لیے اس وقت تک رحمت ہی رحمت ہیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اس آقا کے دامن سے وابستہ ہوں ان کی تعلیمات پر عمل کریں جن کی تعلیمات سے پوری دنیا جو ہے رحمت کا گھوارہ بن سکتی ہے اور رحمتوں سے بہرہ بھر ہو سکتی ہے اس وقت عالم اسلام جو ہے جن حالات سے دو چار ہے مسلمان جن حالات سے دو چار ہیں وہ انتہائی نا گفتہ بے ہیں اس کی بنیادی طور وجہ یہ ہے کہ ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رحمت سے اپنے آپ کو محروم رکھا ہوا ہے اس وقت ضرورت ہے کہ حضور کے ماہ بلاد کی نسبت سے ہم حضور کے اسی پیغام رحمت کو اپنائیں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو رحمت کی دنیا بنائے برکت کی دنیا بنائے امن کی دنیا بنائے چین کی دنیا بنائے ماشاءاللہ علام صاحب آپ اپنا ایک منٹ میں اپنا میسیج بل زبان شاید جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے مستبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام حضور کائنات میں امن بن کے آئے کیس لے کر آئے سلامتی لے کر آئے اور ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اس سلامتی کو تقسیم کریں اس فیضان کو تقسیم کریں ہمارے ظاہر اور باطن سے پتہ چلے کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور صیرت پر جلنے والے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب ناظرین محترم آپ نے بہت خوبصورت انداز میں علماء کرام کی آج خیراج عقیدت سنا بارگاہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظم کی صورت میں بھی اور نصر کی صورت میں بھی حاضری تھی یہ ہماری اور ہم اس نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کو اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے یہ بلند یہ ذکر مصطفیٰ ہے جس کو آج ہم اسلام چینل اردو سے یہ جاری و ساری کیے ہوئے ہیں اور آپ یقین فرمائیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے کہا کہ اپنے ہمسوئیوں کا خیال رکھیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور یہی ہمارے لئے دنیا میں بھی کامیابی کا زامن ہے اور آخریت میں بھی نجات کا زامن ہے انشاءاللہ اللہ عزیز پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہمیں اجازت دیجئے ہماری ساری ہماری کیمرہ مین اور دیگر ٹیم کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اشہد ان محمد رسول اللہ